بی ٹی سی کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کرپٹو ٹریڈرز کو بی ٹی سی کا یہ جو پرائس ایکشن میں نے یہاں پہ ڈراؤ کیا ہو گیا ہے سٹل ابھی آپ دیکھیں تو مارکٹ بلکل اسی بولیش آرڈر بلوک سے اس کو پوش پل رہا ہے اور والیم بہت کم ہے کوئی ہلڈی والیم نہیں ہے اس میں جس کی وجہ سے کوئی بڑا موو نہیں آرہا بس ایک چاپ سا بنا ہو گیا اس میں مارکٹ گھوم رہی اگر دیکھیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کو ویکلی کے ٹائم فریم پہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں چارٹ چینج کرتا ہوں ذرا یہ والا پرائس ایکشن تو چلے سیو رہے ہمارے پاس اور ریفرنس ہم اس کو سیو بھی رکھتے ہیں تو اس چارٹ پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کچھ بتاتا ہوں اس کے بارے میں ویکلی کے ٹائم فریم پہ سب سے پہلے آپ اس کو اگر دیکھیں تو بی ٹی سی ویکلی کے ٹائم فریم پہ سٹرکچر بریک کرنے کے بعد بولیش ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور بولڈن میں اینٹر ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس نے بریک اپ سٹرکچر کیا اور اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک سٹرونگ یہاں پہ اس نے ایک بولیش پین بار بھی لگائی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک سٹرونگ آرڈر بلوک ہمارے پاس ویکلی کے ٹائم فریم پہ یہاں پہ اس کا ایک فارم ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہائر ہائے اور ایک ہائر لو ایک پش ڈاؤن سائیڈ آ سکتا ہے ٹھیک ہے ایک ڈاؤن سائیڈ پش آ سکتا ہے یہاں پہ کر دیکھیں تو ویکلی کے ٹائم فریم پہ اس نے یہ ایک بیری شورٹر بلوک بنایا تھا یہاں پہ یہ اس کا ری ٹیسٹ آیا اور اس کے بعد اگین ڈروپ آیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو ڈیلی اس کا ویکلی کے ٹائم فریم پہ ایک یہاں پہ بھی اس نے ایک بولی شارٹر بلوک ایک فارم کر دیا ہوگا یہاں پہ یہ والا ٹھیک ہے اور اس کا ٹیسٹ ابھی آ رہا ہے اور ٹیسٹ کے بعد ابھی تک یہ ٹوٹا نہیں ہے تو ویکلی کلوزنگ بہت امپورٹن ہوگی اگر اس ویک میں مارکٹ یہ والا جو بولی شارٹر بلوک ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ جو کرنٹ گرین کینڈل بنی ہے اس کی اگر مارکٹ رسپیکٹ کرتی ہے اور اگلے ویک میں اس میں تھوڑی سی مطلب ہمیں والیم وغیرہ اچھا ملتا ہے تو definitely we can expect کہ مارکٹ اوپر کی طرف ایک موو لگا سکتی ہے اس بیری شارٹر بلوک کا دیکھیں میٹ تک ٹیسٹ آیا تھا ڈیپ ٹیسٹ اس کا نہیں آیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا ایک ڈیپ ٹیسٹ بھی آ سکتا ہے اور مارکٹ اس آئے کو توڑ کے اوپر بھی نکل سکتی ہے اور نیو ہائی بھی لگا سکتی ہے جس طرح پاسٹ میں آپ دیکھیں یہ دیکھیں مارکٹ نے ایک موو لیا ریٹریس کیا اگین ایک موو اور ریٹریس کے بعد نیو ہائی لگا دیا تو سیم لائک ٹیٹ یہ ایک ہائے کے بعد ریٹریس اور نیو ہائی بھی مارکٹ یہاں سے لگا سکتی ہے ٹھیک ہے ویکلی کے ٹائم فریم پہ میں نے آپ کو دکھا دیا اور فردر اگر یہاں سے ایک پوش ڈاؤن بھی آتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ابھی ہائر لو کو جو ہے وہ اتنا کچھ ہیلڈی ریٹریس نہیں آیا یہ جو موو آیا تھا نا یہاں پہ یہ ایم بیلنس بہت زیادہ کریئٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ایم بیلنس ابھی تک مطلب یہ فل نہیں ہوا تو یہ اگر ایم بیلنس فل بھی ہوتا ہے تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہو نا اگر سڈن کریش کوئی ہمیں ملتا ہے بی ٹی سی میں تو ہمیں لائک بائیس ہزار اکیس ہزار بیس ہزار کی ریجن میں بی ٹی ملتی ہے تو چھوٹے ٹائم فریم پہ ہم نے فور آر کے ٹائم فریم پہ ریورسل کو دیکھتے ہوئے ان ریجن میں بلکل ڈرنا نہیں ہے اور بائنگ اپنی کرنی ہے میٹرم کے لیے لانگ ٹرم کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ویکلی کے ٹائم فریم پہ ہے اب تھوڑا سا اس کو میں لے کے آتا ہوں انٹرائی ڈے بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ڈیڈی کے ٹائم فریم پہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک ہمیں یہاں پہ کیا ملا کہ ویکلی کے ٹائم فریم پہ یہ ہمارے پاس ایک بولیش آnel وکی یہاں پہ فام ہو چکا ہے کرنٹ ابھی اس range پہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈیلی کے ٹائم فریم پہ اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ضرور ایک پریش آر launches بلک ہے ویکلی کا صحیح ہے لیکن ڈیلی کے ٹائم فریم پہ اس کو اگر دیکھیں مارکی structure کو یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہے ہائر ہائے ہائر لو ہائر ہائے اور ہائر لو بھی تک ٹوٹا تو definitely I am expecting کہ یہاں سے ایک push اوپر کی طرف آ سکتا ہے تیس ہزار کی ریجنز میں ٹھیک ہے میں یہاں سے یہ ایک push expect کرنا ہوں stop in lows کے نیچے لگائیں گے اس کے بعد کیونکہ further market میں crash بھی ایک آ سکتا ہے so stop loss ہم in lows کے نیچے must place کریں گے اگر ہم buy کر رہے ہیں اس کو تو ٹھیک ہے تو weekly پہ بھی اگر دیکھیں تو کچھ scenarios کچھ price action ایسا دکھ رہا ہے کہ جس سے bullish sign دکھائی دے رہے ہیں ڈیلی کے time frame پہ بھی دیکھیں تو ڈیلی کے time frame پہ بھی یہاں پہ somehow ہمیں یہ bullish sign ہی دکھا رہا ہے اب 4 hour کے time frame پہ آتے ہیں 4 hour کے time frame پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا deep study کرتے ہیں اس کو تاکہ آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے یہاں پہ دیکھیں 4 hour کے time frame پہ price action جو perform ہوا ہے یہ ہمارے پاس تھا last high اس کے بعد higher low اور یہ new higher high آیا higher high کے بعد یہ low نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا یہ low ٹوٹ گیا یہاں پہ ہو گیا break up structure ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس آ گیا lower low اب اس lower low کے بعد یہ ہمارے پاس lower high اور یہ آ گیا lower low ٹھیک ہے اب یہ جو lower low آیا ہے ٹھیک ہے یہ جو lower low آیا ہے اس کے بعد new low کون سا ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ new low آیا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ہمارے پاس lower high کی territory ہے ساری یہ lower high اور یہ آ گیا lower low ٹھیک ہے اب اس کے بعد new low بھی تک نہیں آیا یہ ہمارے پاس لور ہائی کی تیریٹری ہے اور یہ لور لو ہے اب اس لور لو کے بعد لو نہیں آیا پول بیک آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس سٹرانگ ہائی ہے جس نے پریویس لو کو توڑا تھا تو مارکٹ اگر یہاں سے ان ہائیز تک بھی پول بیک لیتی ہے تو وہی ریمین بیریش ان دیز ریجنز پور آر کے ٹائم فریم کے اکورڈنگ ٹھیک ہے پور آر کے ٹائم فریم کے اکورڈنگ چھوٹے ٹائم فریم کے اکورڈنگ انٹریڈے کی میں بات کر رہا ہوں چھوٹے موٹے سونگ کی ب آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں پور آر کے ٹائم فریم پہ اگر مارکٹ تیس ہزار کی ریجنز تک بھی آتی ہے تو پور آر کے اکورڈنگ ہم اس پہ بیریشی رہیں گے اور ہم ایک ڈاؤن سائیڈ پوش اس سے ایکسپیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹرکچر کی بات آپ کو بتا دیئے سٹرکچر ہمارے پاس ہائیر لو کی تیریٹی میں ہے مارکٹ ٹھیک ہے اور جو کرنٹ ہمارے پاس لوگر ہائی ہے اس کا وہ یہ والی ریجن بنتی ہے پور آر کے ٹائم فریم کے ا یہ ساری ریجن ہمارے پاس لوگر ہائی کی ریجن ہے اس کی ٹھیک ہے ان اتیس ہزار سے تیس ہزار کی ریجن ہمارے پاس لوگر ہائی کی ریجن ہے اس کے اوپر ہمارا بیکلی کا بیری چھوٹر لوگاک ہے تو یہ ایک سٹرانگ ریزیسٹنس اس کے سامنے ہے یہ والی ریجن ٹھیک ہے اب ان ریجنز تک میں نے آپ لوگوں کو سوری سوری یار ان ریجنز تک میں نے آپ لوگوں کو کیوں مطلب میں تو کیا بتا رہا ہوں مجھے تو جو پرائیس ایکشن نظر آ رہا ہے میرے اپنا کوئی بائیس نہیں ہے اکارڈنگ ٹو پرائیس ایکشن جو مجھے چارٹ پر نظر آ رہا ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ویکلی پہ بھی ہم بولیش ہے ڈیلی پہ بھی ہم بولیش ہے اور اس کے بعد فور آر پہ سٹرکچر ضرور بیریش اس کا ہوا ہے اور میں یہاں پہ تھوڑا سا فور آر پہ بھی کیوں بول جا ہو گیا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس لوگر ہائی کی ٹیٹریٹری ہے اور یہ ہے ہمارے پاس لوگر لو اس کو ہم سونگ لو کہہ سکتے ہیں اس کو ہم سونگ ہائے کہہ سکتے ہیں درمیان میں اس کی آ رہی ہے میڈ رینج ٹھیک ہے یہ درمیان میں میڈ رینج ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سونگ لو ہے یہ ہمارے پاس سونگ ہائے ہے اور درمیان میں میڈ رینج ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں سے اس پل بیک کو ہم دیکھیں تو یہ پل بیک کافی ہیلدی پل بیک تھا یہ والا جو لاسٹ والا پل بیک تھا نا یہ ایک کافی ہیلدی پل بیک تھا جس نے میڈ رینج کو فلپ کر دیا تھا ٹھیک ہے میڈ رینج کو اس نے فلپ کر دیا ٹھیک ہے یہ mid range کو flip کر دیا اب اس کے بعد یہ retrace لے رہا ہے اور retrace کے بعد اگر ہم expect کریں گی کہ یہ 100% pullback low or high کی region تک لے جائے mid range کے اوپر اس نے کافی مطلب اچھا move دکھایا ہے اور mid range کے اوپر تک گئی ہے market تو جو آپ لوگوں کو ایک technique بتائی ہوئی ہے pullback کی اس technique کے mid range جب ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم new low expect نہیں کرتے ہم یہ expect کرتے ہیں کہ market retrace کے بعد 100% اس region تک چلی جائے یہ ایک drop کہہ لیں آپ اس کو سارے کو ٹھیک ہے اس drop کے بعد جو pullback آ رہا ہے وہ آپ کا mid range کو توڑ چکا ہے اس کے بعد retrace آیا تو definitely اس region کو buy کریں گے stop ہم اس لوگ کے نیچے لگائیں گے target one یہ والے highest target two یہ والے highest تو اسی base پہ میں یہاں سے آپ لوگوں کو buy کی trade دے کے کافی دنوں سے wait کر رہے ہیں ہم اس کے target set ہونے کا ٹھیک ہے یہ والی جو trade تھی یہ والا trade set up ٹھیک ہے یہ کافی دنوں سے پڑا ہوئے اور still we are waiting marketing کے market یہاں سے اوپر کے طرف جائے اور ہمارے targets کو hit کریں ٹھیک ہے تو یہ سارا price action تھا btc کا جو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے btc کے بعد further آگے next move کرتے ہیں ہم dex کی طرف dollar index کی طرف ٹھیک ہے dollar index کو دیکھ لیتے ہیں forex والوں کے لیے اور crypto والوں کے لیے بھی کافی یہ important ہے تو dollar index کو اگر دیکھیں تو کافی اس نے time سے ایک healthy trend بنایا ہوا ہے ایک healthy uptrend اس نے بنایا ہوا ہے weekly کے time frame پہ آپ اس کو دیکھیں اگر تو یہاں پہ double bottom لگانے کے بعد بہت زبردست طریقے سے اس نے بڑا strong pullback لیا ہے اور یہ جو اس کا weekly time frame پہ یہاں پہ یہ bearish order block ہے بوس کا test آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ پورا ہمارے پاس اس کا weekly کا bearish order block ہے یہ ساری region صحیح ہے یہ weekly کا bearish order block ہے تو یہاں پہ structure کی بات کریں تو structure اس نے weekly پہ bearish کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس ایک high higher low higher high اور یہاں پہ اس نے کیا structure break اس کے بعد lower high اور یہ سارا lower high ہی ہے internal structure ہے یہ سارا ٹھیک ہے تو یہاں سے مطلب ایک pullback اگر اوپر کی طرف بھی آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے break up structure نہیں دیکھنا یہ نہیں اس کو ہم نے break up structure consider نہیں کرنا lower high ہمارا جو ہے still یہی رہے گا یہ strong region ہے ٹھیک ہے یہ flip ہوتی ہے تو ہم واپس bullish trend میں جائیں گے اب یہ جو بھی کر رہا ہے dollar index in regions تک ایک سو بارہ ایک سو دس تک یہ کرتا ہے جو کچھ بھی یہ کرے گا it's just a pullback on weekly time frame اگر یہ hundred percent بھی pullback لیتا ہے یہاں سے تو بھی یہ bearish ہی رہے گا ہم اس پہ bearish ہی رہیں گے ٹھیک ہے ان regions میں اگر یہ چلا بھی جاتا ہے تو ہم اس پہ bullish ہونے والے نہیں ہیں ابھی کہا ہے کہ ابھی just اس میں pullback آ رہا ہے اور bear market کے pullbacks بہت brutal ہوتے ہیں بہت ظالم ہوتے ہیں تو یہ ایک ظالم قسم کا جوہا ہے یہاں سے pullback یہاں سے یہ لے رہا ہے ٹھیک ہے یہ double bottom لگا ہے اور جب lower lows lower highs بان رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ double bottom کو ہم کیا کرتے ہیں trade نہیں کرتے ہیں ہم اس کو target کرتے ہیں ٹھیک ہے اب dollar index اپنی rejection zone میں enter ہو چکا ہے weekly کے time frame پہ ٹھیک ہے strong weekly very shorter block ہے یہاں پہ اس کے ساتھ daily کے time frame پہ آپ اس کو دیکھیں گے یہاں پہ تو daily کے time frame پہ بھی اس کا یہ ایک جو ہے rejection zone تھی اور current circumstances میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو last day کی جو اس کی sorry جو اس نے test day کو جو closing دی تھی اس نے awareness دیکھو ٹھیک ہے test day کو sorry وہ دیکھیں آپ کتنی strong bearish candle تھی اور اس کے بعد یہ اس نے یہاں پہ ایک bearish order block بھی فارم کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ update میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا کہ یہ ایک bearish order block فارم ہو چکا ہے اس کے بعد ایک downside push اور اس کے بعد اس میں ایک جو ہے pull back ایک آ سکتا ہے اس bearish order block کا test آ سکتا ہے تو it's just a test ٹھیک ہے جو price action کے according مجھے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ کافی لمبا trend اس نے توڑا تھا ٹھیک ہے کافی لمبا trend اس نے توڑا اور اس کے بعد اب یہ ایک یہاں سے یہ daily کے time frame پہ دیکھیں کتنا strong bullish order block تھا یہاں سارا تو یہاں سے اس کو ایک push آ رہا ہے اور یہ والا bearish order block ابھی یہ test کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے definitely next week میں میں اس سے یہ expect کر رہا ہوں کہ یہ downside آئے اور یہاں پہ break up structure کرے 4R کے time frame پہ اور اس کے بعد یہ downtrend میں واپس اپنا reverse ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 4R پہ کتنا لمبا اس کا trend بنا ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں تھوڑا chart کو clean کرتا ہوں تو آپ کو وضعہ نظر آ جائے گا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے trend کو توڑا retest کیا اور پھر سے drop آیا اب drop کے بعد یہاں پہ already آپ لوگوں کو مار کر کے بیجا ہوا تھا میں نے VAP section میں کہ یہ والی جو region ہے اس region سے dollar index میں pull back آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ والے جو ہمارا bearish order block ہے یہ test ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو اس نے trend line کا retest کیا trend and break test کیا اور drop آ گیا اب اس کے بعد again جو ہے یہ اس bearish order block کا test ابھی آ رہا ہے تھوڑا سا اگر ایک چھوٹا سا اور بھی pull back اس میں آتا ہے تو اس کے بعد آپ چھوٹے time frame پہ like one hour پہ یا four hour پہ اگر آپ کو یہاں پہ again bearish order block کوئی ملتا ہے تو definitely آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہ اب جا رہا ہے new low لگانے یہ لوگ ٹوٹ جائے گا یہ لوگ نہیں بچے گا جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے یہ لوگ ٹوٹ دے گا یہ structure break کر دے گا کیونکہ یہ اتنا لمبا trend تھا مطلب اب ساری عمر اس نے بولیس تو نہیں رہنا نا ٹھیک ہے تو according to price action according to rules یہ دیکھیں first leg second leg third leg fourth leg fifth leg sixth leg ٹھیک ہے seventh leg مطلب چھ ساتھ آٹھ legs جس نے upside لے لی ہیں اور eventually اس کو مطلب details میں آنا ہی ہے اگر یہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہاں تک نہیں بھی آتا ٹھیک ہے جلدی سے تو یہ ان regions میں ہی گھومے گا آہستہ آہستہ کر کے کافی time لے کے اگر down آتا ہے تو بھی ہمیں اس پہ نظر رکھ نہیں ٹھیک ہے تو mostly یہ ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کہ جب trend ٹوٹتا ہے تو جس طرح وہ بنا ہوتا ہے اسی طرح وہ واپس بھی آ جاتی ہے مارکیٹ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جس طرح گیا ہے اوپر اس سے دگنی سپیڈ سے یہ نیچے آئے گا ٹھیک ہے بس اب یہ ایک ری ٹیسٹ ہے اور ایک news آنے کی دیر ہے اس نے دڑم کر کے crash ہو جانا ہے ٹھیک ہے مجھے جو لگ رہا ہے اس پہ تو باقی جو price action ہے اور جو میری اپنی thoughts ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کر دیئے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے اپنی بھی research اس پہ کرنی ہے یاد رکھیں میں کسی کا financial advisor نہیں ہوں ٹھیک ہے میں کسی بھی بندے کا financial advisor نہیں ہوں مجھے نہیں پتا آپ کی financial conditions کیا ہے آپ loss برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یا آپ کے پاس کتنے funds ہیں وہ آپ funds آپ نے کہاں سے لیے ہیں آپ کی savings ہے آپ نے loaned amount لی ہو ہی ہے کیا کیا ہو گیا I don't know ٹھیک ہے تو اس لیے میری thoughts پہ آپ لوگوں کو بالکل آنکھیں بند کر کے بروسے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو سب کچھ provide کیا ہوئے آپ کو سکھایا ہوئے آپ اپنے بھی analysis کریں اپنی بھی thoughts اس میں شامل کریں اور اپنے جو financial decision وہ خود لے ٹھیک ہے تو یہ ضروری چیز ہے میں کسی کا financial advisor نہیں ہوں یاد رکھیں ٹھیک ہے نہ ہی میں آپ کے profit میں حصے دار ہوں نہ ہی میں آپ میں سے کسی کے loss کا حصے دار ہوں میں جسٹ آپ لوگوں کو اپنی thoughts اور اپنی experience شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ dollar index کا ہو گیا اب dollar index کا آپ لوگوں کو بتا دیا جو لوگ forex trading کرتے ہیں definitely اگر dollar index ہمارا down آتا ہے تو اس میں جو forex کے pairs ہیں like euro USD ٹھیک ہے اور GBP USD AUD USD USD والے جتنے بھی pairs ہیں ٹھیک ہے most likely ان میں ہم upside move ایک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو dollar index یہاں پہ کیا ہے resistance level پہ بیٹھا ہوئے trend اس نے توڑ دیا ہے یہاں پہ سارے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ compare کریں euro USD تو euro USD جس طرح dollar index اوپر گیا ہوگا ہے یہ بالکل نیچے آیا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو وائس ورسہ یہ چل رہے ہیں آپ نے ٹھیک ہے ایک دوسرے کے وائس ورسہ یہ چل رہے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں euro USD کو دیکھیں تو بہت زبردست اس کا price action یہاں پہ ہم کو بلیش آٹر بلوک ہے ٹھیک ہے اور structure کی بات کریں تو 4 آر کے ٹائم فریم پہ اس نے structure break کر دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے lower lower higher یہ دیکھیں lower low یہ یہاں پہ اس نے structure break کر دیا ٹھیک ہے structure break higher 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 تو اس میں ہمیں ایک اچھا جو ہے ایک push in region سے 1068 1066 کی region ٹھیک ہے یہ بلیش آٹر بلوک ہے اس region سے ہمیں ایک اچھا push اوپر کی طرف مل سکتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو double confirm کر سکتے ہیں پہلے تو آپ اس کا جب یہ اس ریجن میں آتا ہے تو چھوٹے time frame پہ اس کا reversal ہو رہے اور آپ کا euro usd support سے reversal شو کر رہا ہے تو یہاں پہ اچھی swing کی trade جو ہے تو اس پہ آپ نے نظر رکھ نہیں ہے اس لوگ کے نیچے مست پلیس کرنا ہے یہ لوگ ٹوٹے گا تو ختم اس کے بعد اس کو فردر ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس اس کی بائنگ ریجن ہے آپ اپنے پاس چارٹ کنے 4 آر کے ٹائم فریم پہ یہ بولیش آر بلاک مار کریں اور جب مار کر اس کے اندر داخل ہو تو 5 منٹس پہ structure آپ بولیش ملتا ہے تو بائی کی trade ڈال سکتے ہیں ان لوگ کے نیچے لگا تارگیٹ آپ ان ریجن کو کریں ان ہائز کو کریں اس میں ایک اچھا swing آپ کو یہ مل سکتا ہے تک بھی یہ چل سکتی ہے جس طرح کا یہ سیٹ اپ یہ مجھے نظر آ رہا ہے اس میں تقریبا آپ کا بنتا ہے اور تیک پروفیٹ آپ کا تقریبا اس پہ آپ ان ریجن کو کریں تو دو سو پپ تین سو پپ تیک پروفیٹ یہ اور یہ وی ریجن آپ اس کے ٹرینڈ کی بھی بات کریں یہ کتنا لمبا ٹرینڈ تھا جو کہ ریورس ہو گیا اگر اس کا فیفٹی پرسنٹ بھی پول بیک لے جاتا ہے یہ ٹرینڈ ہے یہ سمپل ٹرینڈ ٹوٹی اور یہ ہمارا بولیش آرڈ بلاک اور سمپل یہ کیا رہا ہے اس ٹرینڈ لین کا ری ٹیسٹ بھی ہو جائے گا اور بولیش آرڈ بلاک ٹیسٹ بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر یہ ریبرسل لیتا ہے ان ہائز تک تو یہ ایک زبردست سونگ کا سیٹ ہمارے پاس بنتا ہے ٹھیک ہے یورو یو ایس ٹی کا اچھا اب فور ایکس بھی ہم نے کور کر لیا ہم نے کر لی اب آتے ہیں تھوڑا سا گول کی طرف ٹھیک ہے گول آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے گول کو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ تو یہاں پہ اس کا کافی جو ہے پرائس ایکشن جو ہے وہ بڑا تھوڑا سا ہمیں اس نے مایوس کیا فرائیڈ کو اس میں تھوڑا سا اس نے مایوس کیا اس کی ریزن کیا تھی مایوس کی وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ کیوں اس طرح سے ہوا یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس چیلنجز والے اکاؤنٹ ہیں جو بھی ہم جس پہ میرے میرے میری کمیونیٹی وہ یہاں پہ اگر پہ اس کا پیر کھولے تو یہ دیکھیں یہ لوگ اس لوگ کے نیچے ایک ہی تو یہ لوگ آیا نا ہمارا ٹیکنیکل اب لوگ کے بعد یہ ہائی ٹوٹے گا سٹرکچر بریک ہے اور آر کے ٹائم فریم پہ دیکھیں مارکیٹ نے کتنا کمپریہنسیولی اس کو توڑ دیا یہ دیکھیں ہائیر ہائی آیا ہائیر لوگ ہائیر ہائی اب یہ ہائیر لوگ کی تیریٹری تھی لوگ رسک ٹھیک ہے یہ لوگ رسک تیریٹری تھی ہائیر لوگ اور یہ ایک سٹرانگ یہاں پہ آرٹر بلوک بھی تھا بولیش بین بار بھی تھی اور اس کے بار ایک ہیلی اپڑ موو بھی تھا تو ہم اگر مارکیٹ سٹرکچر کو ٹریڈ کرتے ہے تو یہاں سے ہمیں ایک ہیلی جو ہے اس میں ایک سوئنگ کے چانس تھے یہاں سے ان ہائیز تک یہاں پہ دیکھیں ڈبل ٹاپ بھی لگا ہوا تھا ہائر ہائیز ہائر لوس بن رہے ہیں تو ڈبل ٹاپ کی لیکیویٹی بھی ہو سکتی تھی تو یہ وہ ریزن تھی جس کی بیس پہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں سے بائی کی ٹریڈ دی تھی اور اس کا سٹاپ لوس ہم نے لگایا تھا 1948 جو کہ ہیٹ ہو گیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی اگر ہفتے میں چار پانچ اچھی ٹریڈز کرتے ہیں ایک سٹاپ لوس بھی آتا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دل پرداشتہ نہ ہوا کریں ایک سٹاپ لوس آتا ہے اس پہ دل پرداشتہ نہ ہوا کریں ٹھیک ہے اور ہمت رکھا کریں کوئی مسئلہ نہیں تو یہاں پہ اگر دیکھیں ایٹ کی پیر پہ آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ اس نے سٹرکچر اگین سے ریورس کر دیا ہو ہے اس سنریو ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ پیر کھولتے ہے تو اس کا پیر ہے اس پہ تو کلیر لی یہ بلکل نیچے کی وجہ سے یہاں سے بائی کی ٹریڈ دی تھی لیکن بعد میں جب میں نے اوانڈا کا دیکھا تو اس پہ تو یہ بلکل سنریو تھا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی کنفیوزن ہوئی جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے ہوا سٹ ہٹ ہوا تھا ٹھیک ہے کیونکہ موسٹ صرف اوانڈا کے پیر پہ ہی اس کا کریں گے روسی کے اکورڈنگ پر ٹریڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اوانڈا کے اکورڈنگ یہ یہاں پہ بلکل بیریش ہے یہ جو اس میں ایک پوش آ سکتا ہے نائنٹین سکسٹی کی ریجن میں نائنٹین سکسٹی نائن کی ریجن میں یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ بلیش آٹر بلک جو ہے اس کا اپر لائن ہے اور یہ لائن ہے یہ یہ ایک بلیش آٹر بلک تھا جو فیل ہو گیا تو یہ کیا ہے بریکر یہ کیا ہے بریکر یہ ریجس ٹنس ہے اور یہاں سے اگر مارکٹ پوش لیتی بھی ہے اس بریکر تک تو ہم سیل کھولیں گے سٹاپ لاز ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور یہاں سے ٹارگیٹ ہم ان لوز کو کریں گے اور پھر نیو لوز اس پر ایک سپر کریں گے یہاں پہ دیکھیں دبل باٹم بھی لگ چکے ایک باٹم کر کے یہ سٹاپ روسیس اٹھا سکتی ہے نیکس ٹھیک ہے پاس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہوا تھا یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس یہ باٹم ہے ایک یہ باٹم ہے ڈبل باٹم لگا ڈبل باٹم کے بعد مارکیٹ اوپر گئی یہاں پہ اس نے ڈبل ٹاپ مام کیا ٹھیک ہے تو ڈبل ٹاپ کے اوپر کافی زیادہ سٹاپ تھے ٹھیک ہے لیکن مارکیٹ اوپر نہیں گئی یہ سٹاپ سٹاپ بغیر نیچے آئی کیونکہ سٹرکچر بیرشتہ لور لور ہائز بند دیتے تو لور لور ہائز میں جب ٹاپ بنتا جو ہٹ ہوا تھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پارٹ آف گی میں ٹھیک ہے ہمارے سے یہ گلتی ہوئی تھی کہ ہم نے ڈبل بوٹم کے بعد یہ بلی شوٹر بلوک پہ بائی کھول دیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا سٹاپ لوس ہوا تھا تو سیم چیز ابھی سنیریو کیا ہوتا ہے ہم نے اس کو مطلب ریویو بیک کرنا ہوتا ہے اور دیکھ نہ ہوتا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی تھی نیکس ٹائم سیم سنیریو آپ کو ملتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سیم سنیریو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کوئی اس میں تبدیلی ہے ہی نہیں صحیح ہے یہ بھی ڈبل باطم ہے یہاں پہ بھی ڈبل باطم تھا مارکٹ اس ریجن میں آکے کوئی ریورسل دکھاتی ہے ٹھیک ہے ہم پول بیک کو ٹریڈ کریں گے لیکن جیسے ہی مارکٹ بریکر کے اندر داہل ہوگی ہمارا سو چودہ انیس سو پندرہ انیس سو ستائیس جو بھی سپورٹ لیول اس کے بنتے ہوگے ہم اس پہ پول بیک کو ٹریڈ کریں گے ٹھیک ہے لیکن ہمارا اس پہ بائیس فیل آر کے ٹائم فریم پہ بیرش ہے ٹھیک ہم بولیش ہیں اس پہ لیکن فور آر کے ٹائم فریم پہ کوئی ریورسل سائن دکھاتا ہے تو آپ نے اس پہ بولیش نہیں ہو جانا جس طرح دو ویک پہلے ہم یہاں پہ بولیش ہو کے بائی کھول کے سٹاپ لاؤس کھا چکے تھے وہ غلطی یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر رہی ٹھیک ہے یہاں سے پل بیک ہم تو لیکن کیا ہے کہ ہم نے رہنا ہے ہم نے اس کو کھلا نہیں چھوڑ نہ اور اس کو بلکل بھی سوئنگ پل یہاں سے نہیں بنانا ہم نے یہاں سے سوئنگ لیا تھا اور ہم نے stop loss profit میں آنے کے باد break even پہ نہیں کیا تھا ٹرینڈ کا اور ہمارا stop ہٹ اس کے بعد ہمارے پاس US 30 بچا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور US 30 کو جہاں پہ دیکھیں اگر تو US 30 جیسا کہ جو میرا پبلک سیشن تھا گالبن یا پرائیویٹ سیشن تھا مجھے اب یاد نہیں ایک سیشن تھا اس سیشن میں میں باتیس ہزار سات سو پچاس کی ریجن ہے اس ریجن سے اس میں ایک ہلدی سوئنگ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے میں تو اس پہ نظر اس ٹائم پہ نہیں رکھ سکا آپ لوگوں نے کیش کرنا تھا میرا تو کام ہوتا ہے بتانا اب نظر رکھنا آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے جو واش لس میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو آپ اس واش لس پہ نظر رکھا کریں جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نا کہ اس کو واش لس میں ایڈ کریں اس کے پیچھے لوجک ہوتا ہے تو اگر آپ کو وہ جو میں نے بتائی ہوتی ہے مل رہی ہو تو اس کو minimum risk کے ساتھ آپ try کیا کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو ریزلٹس اچھے ملیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہیلڈی سونگ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں سے ہم کو ہیلڈی سونگ مل سکتا ہے اور یہ دیکھیں یہ سونگ آگیا ٹھیک ہے مطلب اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک لوگ ہائی کی ٹھیک ہے سٹرکچر کو دیکھیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ نیو لوگ نہیں آیا یہ یہ ہے آپ کا نیو لوگ ٹھیک ہے یہ لوگ لوگ ہے یہ آپ کا سونگ ہائی ہے مطلب سونگ ہائی سونگ لوگ اور یہاں سے یہ سونگ ہائی تک پل بیک آیا ہے اب اس ریجن میں فور آر کے ٹائم فریم پہ آپ کو ڈوننا ہے ریورسل اس میں ٹھیک ہے فالنگ نائف کو یہاں میں سیل کھول سکتے ہیں دیفنیٹلی آپ کے ٹارگٹس یہ بنیں گے اور نیو لوگ بنے گا کیونکہ سٹرکچر بیریش ہے لوگ ہائی کی ٹیلوٹی میں گیا ہو ہے اس کو اگر فلپ نہیں کرتا اس کے اندر رہتے رہتے منڈے کو ٹیوز جو یہاں کوئی ریورسل شو کرتا ہے اس کے اندر رہتے ہو اس کے اگر اگر ایک سٹرکچر ہمارا ریورس ہو جائے گا اور اس کے بعد جو نیکسٹ پول بیک آئے گا یہ ہم بائے کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ لور ہائی کو توڑ نہیں پاتا 33,800 900 کی ریجن کے اوپر ایک سٹران صحیح ہو گیا یو ایس 30 بھی آپ کو کور کر دیا آپ کو بتا دیا اب اس کے بعد بچا کیا ہے یو ایس آئیل بچا ہے یو ایس آئیل یو ایس آئیل کی بات اگر کریں تو یو ایس آئل نے فیلال تو اچھا ہی پر فارم کیا ہے ٹھیک ہے کوئی اس طرح سے یہ drop جو آیا تھا اس drop کے بعد اس نے اچھی recovery لے لی ہے ٹھیک ہے اب weekly daily کے time frame پہ اس کو دیکھیں دیں اس نے ایک بولیش order block یہاں پہ فارم کر دیا ہو گیا ٹھیک ہے یہ والا اور اوپر اس نے یہاں پہ بیری چھوٹ block ہے اس کا فرس ٹیسٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کوئی زیادہ چیزیں نہیں دیکھ رہی سیمپل آپ اس کا یہ کریں اپنے پاس چارز پہ جائیں ٹھیک ہے اور یہ range high ہے یہ چھوٹی بکھے یہاں سے آپ اس کی range low mark کر لیں swing high سے swing low یہ آپ کی range play ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کی mid range نکال لیں صحیح ہے اور mid range کے بعد کیا کریں کہ range low سے mid range تک mid range نکال لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس کی range form ہو کے آ جائیں گی یہ اس طرح سے یہ آپ اس کی سے نیچے جب اس نے closing دی تھی آپ یہاں سے sell لے سکتے تھے لیکن پھر بھی اس ریجن کی اس نے رسپیکٹ کیا یہاں سے pull back لے لیا اس کو یہ ٹیسٹ کرنے چاہیئے تھے لیکن نہیں کی یہ واپس ہو گیا ریورس ہو گیا یہ واپس ریکلیم کر چکا ہے اگر اس کا ٹیسٹ آتا ہے ڈاؤن سائٹ ان ریجن میں تو ڈیفنیٹلی یہ 69 سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹارگیٹ یہ والے ہائی سکو کر سکتے ہیں اور اگر یہ اوپر کی طرف پوچھ لیتا ہے اس ریجن سے آپ اس کے اوپر لگا کے چھوٹے طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں ریجیز بنا کے اور اس پہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ بس ٹھیک ہے دنیا کی ہر مارکٹ کور کر دی ہے کچھ بچا ہے تو مجھے بتائیں ٹھیک ہے